کائرہ صاحب آپ اس ملک بچانے کو جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یعنی اگست میں اگر حکومت مصطافی نہ ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ملک نہیں بچے گا اور ہم نے پورا ملک اسلام آباد میں لانا ہے دھرنا دینا ہے احتجاج کرنا ہے مولانا صاحب کا ساتھ دے رہی ہے پیپلز پارٹی اس میں مولانا صاحب کا ساتھ دے رہ گئی جو مجھے بہت ضروری کرنی تھی میرے بھائی نے کہا کہ ہمیں پانچ سال کے منٹ جلا ہے بلکل درست ہے وہ ہنڈرڈ ڈیئر کا تارگٹ میں نے تو سیٹ نہیں کر کے دیا تھا وہ پہلے سال کے احضاف میں نے نہیں کیا تھے کہ یہ پہلے سال میں کریں گے یہ دوسرے سال میں کریں گے وہ آپ کی اپنے تارگٹ تھے آپ کی اپنے دعوے تھے آپ کی اپنے وعدے تھے اور وہ پورے نہ ہوئے اور ان میں تو کوئی پورا نہیں ہوا اور سوائے این آر او این آر او کرپشن کرپشن اس کے علاوہ اور کوئی اچھیزمنٹ کی بات ایسی ہے نہیں یہاں تک تلقی ریفاؤنٹ ایس بی آر ہے یہ ہمارے دور میں شروع ہوئی تھی آئی ڈی کارڈ کو ٹیکس کا نمبر انٹین بنانے کا اور اس کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا کام یہ بیسیکلی جو مشرف کے دور میں شروع ہوا علی اچھے دکیم ہمارے دور میں ناظرہ کے چیرمنٹ بنے تو انہوں نے اس کو پاپر پروسس کیا پھر ویسیہ کے چیرمنٹ بنے تو یہ ایک آنگوئی پروسس ہے آج آپ نے ایک ساری چیزیں ایک دم لوڈ کرتی جو اس کا پرابلم آ گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ مالی صاحب پرابلموں کے دور میں میرے بھی وہ وزیرہ آزمہ آج بلکہ وزیرہ جیسے بھی آئے بھلے وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں چون تخیب وہ ایک کہتا ہے من تخیب ایک کہتا ہے چون تخیب وہ چون تخیب بھی چاہیے لیکن مزارش یہ ہے کہ وزیرہ آزم کا اس پرابلم ہے وہ جلسوں میں کھڑے ہوتے تقریر کر رہے ہوتے تھے نا تو ان کے کان میں پیچھے سے آگے کوئی بندہ اگر بات کر دے چاہتا تو وہ بغیر چھوٹے سمجھے آگے بات کر دے اور بہت ساری موقعے تھے ان کو خفت اتھانا پڑی ان کی مزارتیں آئیں ان کو مازد کرنا پڑی آج وہ رویہ نہیں چلے گا جلسے میں چلے وہ حالفوں کو غالیاں دینی ہوتی تھی کہ دے لیتے تھے وہ لیکن آج ایک مران کے طور پہ ان کو بڑی سوچ سمجھ کے اپنے ایڈوائزری کو بڑی سوچ سمجھ کے لانی ہوگی اور ہمارا صرف ایک فرنیس برسٹر نہیں دو فرنیس برسٹر ان کے پاس ہے مولانا فضل احمان صاحب کا اپنے حکم کیا ساتھ ہے مولانا فضل احمان ایک بڑی ساتھت ہے ان کے طلبات ہی ہے ان کے مدارس کی ہے اور ان کے پولیٹیکل فالورشیب بھی یہ بات بھی اپنی جگہ ضرورت ہے وہ میرے مخالف ہوں تو تبھی اختاظت ہوتے ہیں وہ آج کی حکومت کے مخالف تو بھی اختاظت ہے اپوزیشن کی جماعتوں کو انہوں نے اکٹھا کیا جس پہ بڑی بیعث ہوئی لنبی بیعث ہوئی آپ لوگ جانتے ہیں مالک صاحب جانتے ہیں ساری قوم جانتی ہے اس کے کئی پوائنٹ سے ساڈسکس ہوئے جنہیں ہمارا اختفاق کے رائے نہیں تھا وہ رستہ جو سسٹم کو ڈیریل کرنے والا ہو اس کے اوپر ہم نہیں ہے ہم اس کو اپوز کرنے سے اپوز کرتے ہیں جو بھی کرے سسٹم کو ڈیریل کرنے کی بات حکومت کرے کوئی ادارہ کرے کسی باور کرنے کیا ہو ہم اس کو اپوز کرتے رہے ہیں کر رہے ہیں کریں اور دوسرا ہم مذہب کی بنیاد پر سیاست مذہبی ایشیوز کی بنیاد پر کسی سلکیوں پر سیاست ہو تو اس کو پیپلز پارٹی کبھی بھی اپنی شہر سے ہی کرتی لیکن جن چیزوں پر ہمارا بائنل آج اتفاق ہوا وہ بارہ پارٹی